موسیقی موسیقی ہلو فرنس ملکم ٹھو بھی یوٹیوب چینل میں ڈاکٹر کوسر ایلی آپ کا استقبال کرتی ہوں سوگر کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی چینل پر کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوگے ہلدی ہوگے سوست ہوگے یہ ہمارے چینل کا موٹیو ہے وہ دیش ہے دوستو آج ہم بات کریں گے فائیور پوڈز کے بارے میں فائیور نیوٹریشنز کے بارے میں فائیور پوڈز نیوٹریشن کیا ہیں کیسے ہمارے باڈی کے لئے امپورٹنس ہیں اور کتنا فائیور ہمیں روز ڈیلی لائف میں ڈیلی ڈائیٹ میں لینا چاہیے اسی کے بارے میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے فائیور کے بارے میں لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لائک کریں شیئر کریں کیونکہ ہلدی ہو سوست ہو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو دیکھ رہوں گے سبسکرائب بٹن ہے بیل نوٹیفکیشن لائک بٹن اس کو دبائیں ہمیشہ ہلدی رہیں دوستو آج کے سامنے میں اپنے شریر کو لمبے سامنے تک سفرست اور ہیلدی رکھ پانا سبھی کے لئے ایک پرابلم منتا جا رہا ہے تھی سفرش کی عمر میں پار میں ہی لوگ شکر ڈائپٹیز بی پی کلسٹرول جوڑوں کے درد اور پیٹ کی تکلیفوں جنم لینے لکنے یادی شروع سے ہی آپ اپنے ہیلدھ کے پرتی جاگروک بنے رہیں گے تو لمبے سامنے تک آپ ان بیماریوں سے بچے رہیں گے آج ہم آپ کو فائیور ہائی فائیور کے وشے میں جانکاری دینے والے ہیں فائیور جسے ہندی میں ریشہ کہتے ہیں نیل کے لئے بہت ہی اپیوگی مانا جاتا ہے فائیور پیٹ کے لئے آتوں کی صفائی کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو فائیور ایک ایسا پچھنے والا پردہات ایلیمنٹ سے جو پودھوں سے کاربوہیڈریٹ کے روپ میں نکالا جاتا ہے یہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک گھلنے والے یعنی سولیبل ایک نہ گھلنے والے انسولیبل والا نام سے جانے جا رہے ہیں گھلنے والا فائیور پانی میں مل جاتا ہے اگر آپ اپنے آہر میں اس فائیور کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پیٹ میں جا کر جیل گاڑا درہل پردہات بن جاتا ہے جو شریر دوارہ ابزورب یا افشوشت ہو جاتا ہے انہوش بھاگ کو روکنے میں مدد کرتا ہے اس کا مطلب ہے گھلنے والا فائیور شریر میں کالوسٹرو بننے سے روکتا ہے دوسری اور نہ گھلنے والا فائیور لینے سے پیٹ آسانی سے ساف ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی ڈائٹ میں فائیور نہیں لیتے تو اس سے آپ کو کرپس کی پریشانی ہو سکتی ہے شریر کے لیے بہت ہی اپیو کی مانا گیا ہے فائیور پیٹ کے لیے آتوں کی صفائی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور امشک ہے دوستو فائیور دو طرح ہوتے ہم نے بتا ہے سولیبل اور انسولیبل دونوں ہی طرح کے فائیور کو آخر میں شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ساتھی یہ ہیلتھ سوست کو بنائے رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے گھلنے والا فائیور اکثر زیادہ شگر والوں اور ڈائیبیٹیز والوں کو لینے کے لیے کہا جاتا ہے ساتھی یہ شگر لیوال کو بھی بنائے رکھتا ہے وہی نہ گھلنے والا فائیور وزن کم کرنے کے لیے کافی لافکاری مانا جاتا ہے صرف یہی نہیں یہ گیسٹرک سسٹم کو بھی صحیح ڈھنگ سے کام کرنے مدد کرتا ہے ایک مدہم یووہ کو روزانہ پندرہ گرام فائیور اپنے آخر میں ضرور شامل کرنا چاہے ہیں دوستہ ہمیں کتنا فائیور لینا چاہیے پر ڈے ہاو مچ فائیور پر ڈے فائیور کی ماترہ اپنے آخر میں بڑھانے سے پہلے یہ بات دھیان رکھیں کہ شریر یعنی باڈی پوری طرح سے ہائیڈریٹ یعنی جل مشریت رکھنا نہ بھولے یعنی فائیور آتوں میں پانی کو کھیسٹا ہے جس سے شریر میں پانی کی کمی ہو سکتی اس لئے اپنے آخر میں پانی کی ماترہ ضرور بڑھائیں ہمارے دوارہ گرہنڈ کیا ہو گیا فوڈ ڈھوجن پچانے میں فائیور کارے کرتا ہے اپنے آخر میں فوڈ میں ماترہ نہ لینے پر کبز ہائی کیلسٹرول ڈی پی مدو میں ڈائیبیٹیز پیٹھ کی انے تکلیفیں جنم لینے لگتی ہیں مہلاؤں کو پتی دن پچیس گرام فائیور کے بشکتہ ہوتی ہے اور پرشا کو پتی دن پیتی سے چالیس گرام فائیور کے بشکتہ ہوتی ہے لیکن اوسطا ہم دن میں پندرہ گرام فائیور ہی لے پاتے ہیں اس لئے دیکھا جائے تو ہر ویکتی کی ضرورت ہوتی ہے فائیور یکت بھوچن کی طرف ادھیک دھیان دے دوستو ہم بات کریں گے فائیور رچ فوڈ فائیور سے بھرپور کون سے ایسے فوڈ ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اوٹ میل اوٹ میل اچھ ماترہ فائیور ہوتا ہے اس میں پریتی سو گرام میں چار گرام فائیور ہوتا ہے اس لئے فائیور کی کمی کی پورتے کے لئے آپ اوٹ میل کا سیون کر سکتے ہو اس کو آپ ناشتے میں بکھا سکتے ہو اس کو ام وغیرہ بھی بنا سکتے ہو دوستو ہمارا فوڈ ہے گے ہوں گے ہوں کا یوز ہم موسٹ روپ سے کرتے ہیں بھوچن کے روپ میں کیا جاتا ہے گے ہوں فائیور کی ماترہ کافی ہوتی ہے گے ہوں کو آپ روٹی کے ذریعے لے سکتے ہیں دلیا کے دورا لے سکتے ہیں گے ہوں کی روٹی بناتے سمیں گے ہوں کی چھلیں کو نہ چھانیں کیونکہ اس میں سب سے ادھک ماتر میں فائیور گے ہوں کی اوپری حصے میں ہی زیادہ پایا جاتا ہے اگلا جو فوڈ ہے راجما میں پریاپ پاترہ میں فائیور ہوتا ہے اس کے 35 گرام میں 25 گرام فائیور ہوتا ہے فائیور کی کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ روزانہ راجما کا یوز کر سکتے ہو اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں اگلا جو مکہ یعنی کبھائی مکے میں کبھائی مق یوزaffο لڑک Whether you're shaping cake آپ روزانہ territorے والا پایا پھائیور ہوتا ہے اس نے 300 گرام میں 7 گرام فائیور ہوتания اسے لئے آپ مکہ سے آپ مککہ سے بھی پورا کر سکتے ہو جو براؤن رائز پریاپ مانترا میں فائیور ہوتا ہے центр becoming a time for a print و filha پریاپ سادھان چاوال کے بجائے براون روز رائز کا یوز کریں اگلا جو فوڈ ہے بروکلی میں پریاپ ماترہ میں فائیور ہوتا ہے اس پر 300 گرام میں 2.6 گرام فائیور ہوتا ہے بروکلی میں ویٹامین اے اور سی او ڈی بھی پریاپ ماترہ میں ہوتا ہے اس لیے یہ ڈائجسٹرپ سسٹم پاچن چندر کے ہیلدی رکھنے کے لیے کافی اپیوگی ہوتی ہے یہ دوستو اگلا ہے بادام بادام میں پریاپ ماترہ میں فائیور ہوتا ہے اس کا برچ گرام میں 10 گرام فائیور ہوتا ہے اس لیے فائیور کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پریاپ ماترہ میں فائیور ہوتا ہے سو گرام سے 1300 گرام فائیور ہوتا ہے ایوہرپ ماترہ میں ہیل دیو guy میرے اور ویٹامین اے ویٹامین سی گ Sverige ہوتا ہے دوستان اگلا ناشپتی یعنی پیر ناشپتی میں ویٹامین اے ویٹامین ای جیسے انٹی اکسیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھی بریافت ماترم فائبر بھی ہوتا ہے اس کے پر 300 گرام میں 600 گرام فائبر ہوتا ہے اس لیے فائبر کی کمی پورتی کے لیے آپ ناشپتی کا یوز کر سکتے ہو دوستان اگلا جو ہے سیب بھی بریافت ماترہ میں ویٹامین اے ویٹامین سی جیسے انٹی اکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں ساتھی کافی ماترہ میں فائبر بھی ہوتا ہے اس کے پر 300 گرام میں 440 گرام فائبر ہوتا ہے اس لیے فائبر کی کمی کی پورتی کے لیے آپ سیب کا سیون کر سکتے ہو دوستان اگلا جو ہے فلیک سیڈ یعنی علسی میں پائے جانے والے فائبر کی ماترہ شریر کے لیے کافی اچھی مانی جاتی ہے اس میں آپ اسمودی کے ساتھ ناشتے یا سیریل کو بھی اوپر ڈال سکتے ہو آسانی سے پچھنے والا سابود بیچ کی جگہ آپ فلیک سیڈ کو کھانے کے لیے کہتے ہیں اگر آپ سابود فلیک سیڈ کا یوز کرتے ہو تو شریر نے پوری طرح سے ہیل دی ہیل کے لیے فائدے من ہوتا ہے فلیک سیڈ میں 100 گرام فلیک سیڈ میں 27 گرام فائبر ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنی ڈیلی ڈیٹ میں یوز کر سکتے ہو دوستو کس کھانے میں کتنا ہوتا ہے فائیور ماتا ہائی فائیور انڈین فوڈ لسٹ لگ بھگ 100 گرام اوٹس میں 1.7 گرام فائبر ہوتا وہیں 100 گرام سیڈ میں 2.4 گرام اور 100 گرام ناشپتی میں 3.1 گرام اور 100 گرام بروکلی میں 2.6 گرام 100 گرام اوبلی ہوئی دال میں 8 گرام اور 100 گرام فلیک سیڈ یعنی آل سی میں 27 گرام فائبر ہوتا ایک کپ راجمہ اور الو بیہ میں لگ بھگ 15 گرام سے ادھک فائیور موجود ہوتا ہے ایک ایوہ کارڈا میں لگ بھگ 9 گرام فائیور ہوتا ہے ایک چمچ چیا بیج میں لگ بھگ 5.5 گرام اور دو چمچ علسی کے بیج میں 4 گرام فائیور ماترہ ہوتی ہے دوستو فائیور کی کیا ہے فائیدے بینیفٹ آف فائیور فائیور فوڈ خات پر دھات کی چھلکوں اور ان کے ریشن پائے جانے والا ایک اپیوگی ایلیمنٹ سے جو ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے فائیور پاچن کے لیے ڈائیجسٹیف سسٹم کو صحیح رکھتا ہے اور شریر کو ایمین سسٹم کو بڑھاتا ہے بنائے رکھنے میں بھی بندت کرتا ہے صحیح ماترہ ہے فائیور فوڈ ڈیلی یوس کرنے میں مٹاپس چھٹکارہ ملتا ہے سوست شریر ہونے سے ویکتی لمبے سمیں تک جیویت رہتا ہے اور فائیور کی وجہ سے بلڈ شگر کنٹرول میں رہتا ہے کالسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے اور وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے دوستو یہ تھا ہمارا فائیور پر ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تھانکیو فور ووچنگ